اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو جس شاکار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ ایک نہایتی غریب اور بدقسمت انسان تھا آج مارے پروگرام دی لیجنڈز نیور ڈائی میں آپ کو اس شخصیت کی تفصیل میں بتاؤں گا ناظرین میں ہوں ٹی وی نائن نائن سے آپ کا ہوسٹ جنید علی ناظرین آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنی لیو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور مزید آنے والی ویڈیو کو بروقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین یہ ایک نہایت بدقسمت انسان کی کہانی ہے وہ جب پانچ سال کا تھا تو اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور ماں لوگوں کے کپڑے سینے پر مجبور ہو گئی وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنا گھر نہیں چلا پاتی تھی تو اس نے کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا سارا دن فیکٹری میں محنت کرنے کے بعد شام کو گھر آ کر وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی جب ماں فیکٹری جاتی تھی تو وہ شخص اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کا خیال رکھتا تھا اور ان کے کپڑے بھی بدلتا تھا اور ان کو وقت پر کھانا بھی کھلاتا تھا وہ چھ سال کا تھا جب اس نے بریڈ بنانا سیکھ لی چنانچہ اس نے بریڈ بنا کر اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو کھلائی جب وہ خود کھانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اس کی ماں جو صبح صویرے اٹھ کر جلدی کام پر بھوکے پیٹ چلی گئی تھی اس خیال کے آنے کے ساتھ اس نے فوراں بریڈ کو ایک تھیلے میں پیک کیا اور اپنے کندے پر لٹکائے اور ایک ہاتھ میں اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑا اور دور دراز چار کلومیٹر دور پیدل سفر کرتے ہوئے وہ وہ تھیلہ لٹکائے اپنے کندے پر ماں کی فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ شخص اپنی ماں کی فیکٹری پہنچا تو بہت دیر ماں کو تلاش کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کو وہاں تلاش نہ کر سکا اور کافی تھک گیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی اور بہن کو کسی جگہ پر وہیں بٹھا لیا کچھ دیر بعد جب ماں نے دیکھا اپنے چھوٹے بچوں کو وہاں فیکٹری میں موجود تو وہ فوراں دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کی طرف آئی اور ان کو گلے لگا لیا ناظرین ملید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کو بروقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اس شخص نے تھیلہ کھولا اور ماں کو بریڈ پیش کر دی ماں نے جیسے ہی بریڈ دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ماں اور اس کے تینوں بچوں نے ایک سائے میں بیٹھ کر بریڈ کھائی اور ماں ساتھ ساتھ بریڈ کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے اس ننے بچے کے ہاتھ چون رہی تھی جس نے اپنے چھوٹے بہن بھائی اور ماں کے لیے وہ بریڈ بنائی تھی اس وقت اس شخص کے پاس اپنی ماں کی دعاوں کے علاوہ اور کچھ بھی قیمتی نہیں تھا ناظرین یہ وہ شخص ہے جو ساتھ بھی کلاس سے مزید اوپر نہ جا سکا کیونکہ یہ ایک نہایتی نالائک شخص تھا اس نے اپنے زندگی میں کئی نئے کام کرنے کی کوشش کی مگر ہر کام میں ناکام رہا آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ایک فارم ہاؤس میں اس نے نوکری کی لیکن وہاں پر بری طرح سے ناکام ہو گیا گھروں میں پینٹ کا کام شروع کیا مگر ناکام ہو گیا ٹرین میں صفائی کی نوکری ملی مگر نکال دیا گیا اسی طرح فوج میں بھرتی ہوا لیکن وہاں سے بھی ٹک اوٹ کر دیا گیا ریلوے میں مزدوری کی نوکری ملی لیکن بدقسمتی وہاں بھی اس کے ساتھ تھی لہٰذا کچھ دیر بعد اس کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا ناکامیوں کی داستان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں اس شخص نے یہ سوچ کر شادی کی کہ شادی کے بعد ہو سکتا ہے اس کی زندگی کہ ناکامیوں کے حالات بدل جائیں لیکن یہاں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا مزید ناکامیوں اور فاکوں کی وجہ سے اس کی بیوی بھی بلاخر اس سے طلاق لے گئی اور اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے فیری بوٹس میں کشتیاں بنانے کا کام شروع کیا لیکن بدقسمتی یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ کام بھی ناکام ہو گیا ناظرین 1925 تک امریکہ میں لیمپ استعمال ہوتے تھے ایک رات یہ شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کو نیت نہیں آ رہی تھی اس دوران یہ لیمپ کو بند کرتا اور چلا تھا اسی دوران اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ لیمپ بھی بنانا شروع کر دیا جائیں اس اس نا میں اس کی سوچ لیمپ بنانے کی طرف محدود ہو گئی اس کے بعد یہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ لیمپ کس طرح کا بنانا چاہیے اس نے سوچا کہ یہ ایک سادہ سا لیمپ ہے وہ کتنی ہی چیزوں کو لیمپ میں تبدیل کر سکتا ہے اس لیے اس نے سوچا کہ وہ مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے لیمپ میں کنورٹ کرے گا تاکہ وہ مزید خوبصورت بھی نظر آ سکے اس کی سوچ صرف لیمپ بنانے تک ہی روک گئی لہٰذا صبح اٹھتے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مارکٹ سے جا کر لیمپ بنانے کی اشیاء کو خریدنا شروع کر دیا لہٰذا اس نے اگلے ہی دن لیمپ بنانا شروع کر دیئے لیمپ بناتے ہی اس کے لیمپ مارکٹ میں جب اس نے لانچ کیے تو وہ جل سے جل بکنا شروع ہو گئے لہٰذا وہ اس سے بہت خوش ہوا کہ اس کی بلاغر قسمت جاگ اٹھی لیکن اس کی بدقسمتی نے اس کو یہاں پی تنہا نہ چھوڑا پھر اچانک ڈیلکوں کمپنی نے بل بنانا شروع کر دیئے اس کے ساتھ لیمپ کی مارکٹ کریش ہو گئی اور اس کی کمپنی کا دیوالیا ہو گیا ناظرین اس شخص نے لیمپ کی کمپنی کے دیوالیا کے بعد ایک سرویس ٹیشن بنایا لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا اس نے ایک ریسٹورنٹ کھولا لیکن کسی غفلت کی وجہ سے وہاں پر بھی آگ لگ گئی اس نے کرز لے کر ایک ریسٹورنٹ بنایا جس میں اس نے فرائیڈ چکن جو کہ وہ اپنے ماں بہن اور بھائی کے لیے بچپن میں بنایا کرتا تھا وہ بیچنا شروع کر دیا اس کا یہ ہوتل بہت تیزی سے ترقیقی طرف گامزن ہو گیا اور اس نے بلاخر سکھ کا سانس لیا لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ حکومت نے جس جگہ پر اس نے وہ ریسٹورنٹ کھولا تھا ہوتل کھولا تھا وہاں پر ہائیوے بنا دی اس وقت اس شخص کی قیمت 63 years یعنی 63 برس تھی جیہاں ناظرین اس کی عمر تب 63 برس ہو چکی تھی وہ اتنی عمر میں کوئی بھی کام ٹک کر نہیں کر سکا وہ جو بھی کام کو شروع کرتا نہائیت پوری طرح سے ناکام ہوتا تھا ناکامی جیسے اس کا مقدر بن چکی تھی لیکن اتنی سب ناکامیوں کے باوجود اس نے حمد نہیں ہاری اور ایک ہی بات پر ٹکا رہا never give up اتنی سب ناکامیوں کے باوجود اس شخص نے حمد نہیں ہاری مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ جب وہ ریسٹورنٹ چلا رہا تھا تو اس نے بارہ مسالوں چکن ہبز اور پریشر ککر کے ساتھ ایک یونیک ریسپی بنائی جس کو وہ سیکرٹ ریسپی کہتا تھا اس شخص کا خیال تھا کہ پوری دنیا میں اس ریسپی جیسا کوئی بھی چکن نہیں بنا سکتا لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ تمام ریسٹورنٹس کو وہ یہ چکن سیل کرے گا لہٰذا اس نے گاڑی لی اور تمام ریسٹورنٹس کو چکن سیل کرنے نکل پڑا ناظرین آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس کی عمر اس وقت 63 برس ہے اور جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس نے 83 ڈالر ادھار لیے اور تمام ریسٹورنٹس کو اپنی ریسپی بیشنے کے لیے نکل پڑا لیکن یہاں بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ ایک ہزار نو ریسٹورنٹس میں اس وقت پھرا لیکن کوئی بھی اس کی وہ ریسپی خریدنے کے لیے نہ مانا ایک ہزار نو مرتبہ وہ شخص اس دوران فیل ہوا لیکن اس نے اس وقت بھی حمد نہ ہری پوری دنیا میں ایک وہ اکیلا شخص تھا جس کو یقین تھا کہ اس کی یہ ریسپی تمام ریسٹورنٹس میں سب سے یونیک ہے اور اس اعتماد کے ساتھ وہ محنت کرتا چلا گیا اور اپنی ریسپی کو مختلف جگہ پر بیچنے کی کوشش کرتا رہا پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ تم آل ٹائم لوزر ہو لیکن وہ کہتا تھا نہیں آئی آم دو وینر اس کے بعد وہ سوٹ لیک سٹی پہنچا وہاں پر ایک چھوٹے اس کے چکن کو اپنی ریسپی میں شامل کر لیا اور اس کے چکن کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے مطارف کرایا یہ پہلا وقت تھا جب اس کی مارکٹ میں اس کے چکن کا بریک تھا اور یہ تاریخ تھی تین اگست انیس سو باون یہ ریسپی مینیو میں آنے کی دیر تھی کہ یہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے عرب پتی ہو گیا اور اس کی بد قسمت میں بدلنا شروع ہو گئی ناظرین مزید ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا چلوں جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ میربانی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں اور آنے والی ویڈیو کو بروقت حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرلیں ناظرین بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک کامیابی کان سر بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ اللہ علیہ وآلہ 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 کی ضرورت تھی یہ لوگ وہ صدیق ہوتے ہیں جن کے بغیر نہ کوئی بڑا فلسفہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی بڑا پروجیکٹ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بڑے برینڈ کو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رکھ تھا لیکن مدینہ کی ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک اہم کردار تھا یہ سیکرڈ انکمان لوگ ہوتے ہیں ان کے بغیر کوئی بھی لوگ ترقی نہیں کر پاتے میں جانتا برانچ تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں کرنل ہالینڈ سینڈرز کی آپ کو کف سی کے ہر ڈبے کے اوپر ایک بڑے شخص تصویر نظر آئے گی یہ بڑا شخص وہی کرنل ہالینڈ ہے جو 65 سال کی عمر تک ناکام ہوتا چلا گیا لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہری لیکن جب یہ شخص فوت ہوا تو اس کی 48 ملکوں میں قریبا 6000 کے قریب برانچ تھیں اور یہ سالانہ 23 بلین ڈالر کما رہا تھا 2018 میں 136 ممالک میں اس کی برانچ پھیل چکی تھی اور ان کی تعداد 22 126 تھی اور اس وقت یہ 50 بلین ڈالر بزنس کر رہی تھی اگر ہم ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ 10 1000 عرب روپیز بنتی ہیں کرنل ہالنڈ سینڈرز ان لوگوں میں شامل تھا جس کو قسمت نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن وہ پھر بھی اس کو ہرا نہ سکی کرنل آپ کرنل ہالنڈ سینڈرز کی نکامیوں کا معازنہ کریں اور پھر خود کی چھوٹی چھوٹی نکامیوں کا معازنہ کریں اور خود دیکھیں کہ نکام آپ ہیں یا ہم ہیں یا کرنل سینڈرز صاحب بس کرنل سینڈرز نے ہار نہیں مانی تھی اور آپ کو ایک ٹھوکر نے الٹا لٹا دیا لہٰذا اٹھ کھڑے ہوئیے جو نکامیاں کرنل سینڈرز کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں وہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی لہٰذا ایک عادت بنا دیجئے میں آپ لکھ کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ نہیں کریں گے کوئی بھی چھوٹی ٹھوکر یا بڑی ٹھوکر آپ کو نکام نہیں بنا سکیں گی جب تک آپ نکامی کو تسلیم نہیں کر لیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام کرنل ہالینڈ سینڈرز کے اوپر جس نے ثابت کیا کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا شاہیے اس کے ساتھ میں آپ سے پروگرام کے تتام پہ یہ درخواست کرتا چلوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کو بروقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید علی کو اجازت دیجئے اللہ کیا بان